اسلام علیکم فرینڈز اسلام علیکم فرینڈز اسلام علیکم مغل ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا گارننگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آپ سب بھی کو پتا ہے کہ گرمی کا سیزن اچھے سے سٹارٹ ہو گیا ہے ہوا گرم چلنگ شروع ہو گئی ہے اور تیمپریچر بھی جو ہے وہ فورٹی سے اباب ہی رہتا ہے لاہور میں تو ایسا موسم اڈینیم پلانٹ کی گروہد کے لیے ہم ایسی کون سی سوئل خود پریپیئر کر سکتے ہیں جس میں اڈینیم پلانٹ کی گروہد اچھے سے چلتی رہے اور اڈینیم پلانٹ جلدی سے بڑا ہو جائے اور فلاورنگ بھی کریں تو آئیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو دوستو جیسا کہ آپ سب بھی کو پتا ہے کہ اڈینیم پلانٹ جو ہے وہ اس کو ڈیزرڈ روز بکا جاتا ہے یعنی سہرائی گلاب اس پلانٹ کو زیادہ تر گرمی کا موسم پسند ہوتا ہے اور کم پانی پسند ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں ایک ایسی سوئل بنانی پڑے گی جس میں وارٹر ہولڈیج کپیسٹی کام ہو اور اس کے اندر درینیج کپیسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتا تاکہ جتنا بھی ہم پانی دیں وہ جلدی سے درین ہو جائے اور جتنا بانی پلانٹ کو چاہیے وہ اس کے اندر ابزورب ہو جائے اور باقی پانی نیچے سے ایکسٹر وارٹر جو ہے وہ وہ نیچے سے نکل جائے تاکہ پلانٹ جو ہے وہ مارا گل نہ جائے کیونکہ یہ سیکولین فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور اس کے اندر خود کا ہی کافی زیادہ مویسٹر ہوتا ہے اگر ہم ایسی سوئل بنائیں گے جو کہ پانی دینے کے بعد کافی دیر تک گلی رہے گی تو ایسی سوئل ہمارے پلانٹ کو ڈیمیج کر سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا پلانٹ ایسی سوئل میں گل جائے اور اچھے سے گروت نہ کر سکے تو ہمیں ایسی سوئل بلکل نہیں بنانی ہمیں ویلڈرینیج سوئل بنانی ہے اور اس کے اندر نیوٹرینٹس بھی ہوں تاکہ ہمارا پلانٹ اس کی روٹس کو بھی خوراک ملتی رہے اور وہ جلدی سے بڑا بھی ہو جائے تو ایسی سوئل بنانے کا فارمولا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ نے ایسی سوئل بنانی ہے جو کہ ویلڈرینیج ہو اور اس کے اندر پارٹیکلز ہوں جس سے کہ ہمارے پلانٹ کو خوراک ملتی رہے اور ہمارا پلانٹ اچھے سے گروت کرتا رہے تو ویٹر ہولڈیج کپیسٹی ہوتی ہے چکنی مٹی کے اندر وہ ہم نے بلکل یوز نہیں کرنی اپنے پلانٹس کے اندر اگر ہم چکنی مٹی کے اندر اپنے ڈینیم پلانٹ کو لگائیں گے تو ہمارا پلانٹ گل جائے گا تو ہم نے ایک ایسی مٹی بنانی ہے جو کہ ویلڈرینیج ہو ویلڈرینیج میڈیا میں ریت آتی ہے ہماری کوکو پیٹ آتی ہے اور پیٹ موس بغیر آتی ہے یہ میڈیا آپ یوز کر سکتے ہیں بل کے اندر بل آپ نے لازمی استعمال کرنی ہے کیونکہ بل ایک نیچرل سورس ہے پلانٹ کی گروت کے لیے اگر مٹی نہ ہو تو پلانٹ کی گروت اچھے سے نہیں ہو سکے گی اس لیے آپ نے جو بھی ایڈ کرنا ہے وہ مٹی کے اندر ہی ایڈ کرنا ہے تو آپ ٹوانٹی پرسنٹ مٹی لے لیں اور اس کے اندر ٹوانٹی پرسنٹ کوکو پیٹ آٹ کر سکتے ہیں نہیں تو ٹوانٹی پرسنٹ ریت آٹ کر لیں اس کے علاوہ آپ نے ٹوانٹی پرسنٹ اس کے اندر آٹ کرنی ہے پتوں کی خاد جو کہ فولی ڈی کمپوز ہوئی ہو اس سب کو مکس کر کے آپ ایک اچھا سا میڈیا بنا لیں یہ لائٹ بیٹ بھی ہوگا اس کے اندر پلانٹ کی روٹ بھی اچھے سے گرو کریں گی اور اوپر سے بھی پلانٹ ہمارا اچھے سے گرو کرے گا اور اس کے اندر جتنا ہم پانی دیں گے پلانٹ کو جتنا چاہیے ہوگا وہ لے لے گا اور باقی کا سارا پانی ہیچے سے ڈرین ہو جائے گا تو ایسی سوائل آپ کوئی بھی کمپوزنٹ ضروری نہیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہی آپ نے یہ ایڈ کرنے ہیں آپ کوئی بھی کمپوزنٹ استعمال کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں جو کہ ہمارے پلانٹ کو چاہیے یا اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں جی تو دوستو اس ٹائپ کی کوئی آپ لائٹ سی سوفٹ سی سوائل بنا لیں اپنے ایڈینیم پلانٹ کے لیے اور ان کو ٹرانسپلانٹ کر کے بڑے گملوں میں ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو دس سے پندرہ دن کے لیے شیڈی ایریا میں رکھنا ہے اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ اب یہ سٹیبل ہو گئے ہیں ان کی گروز اچھے سے سٹارڈ ہو گئی ہے دن آپ ان کو اٹھائیں اور فول دوب میں رکھ دیں فول دوب میں رکھنے کے کچھ ہی دیر بعد آپ نوٹ کریں گے کہ پلانٹ بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا پلانٹ کافی بڑا ہو جائے گا اور اس کے اوپر فلاورنگ بھی ہوگی تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایڈینیم پلانٹ کو ایسی سوائل پسند ہوتی ہے اور آپ بھی ایسی سوائل بنا کے اپنے پلانٹ کو پلانٹ کر لیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اچھی اور انفرمیٹی بڑی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تو آپ سملاکات ہوگی چلا نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ